بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی کے صرف سات گھونٹ سے شگر کو الودا کہیں جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو پانی کا ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے صرف سات گھونٹ پی لیے جائیں تو شگر کا حاتمہ ہو جاتا ہے بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پانی کو آپ نے بیچنا شروع نہیں کر دینا کیونکہ بہت سے لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس پانی سے صحتیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے تو ہم لوگ اس کا غلط استعمال کر دیتے ہیں اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پیسے بنانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ نے یہ کام کبھی نہیں کرنا آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو میرے بھائی میری بہنیں میرے دوست میرے بزرگ شگر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں انشاءاللہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کا ہو یا کسی بھی چیز کا لیکن کچھ شوک ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں اسی طرح آج کے اس دور میں بہت سارے افراد سافٹ ڈرنکز کے دیوانے پائے جاتے ہیں فاس فوس کے دیوانے پائے جاتے ہیں جب کسی سے حال پوچھتے تھے تو بتانے والا کہتا تھا کہ شکر ہے اللہ کا کرم ہے اور آج اگر کسی سے حال پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ شگر ہے شگر کی بیماری پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی خوراک کا خاص خیار رکھیں کھانا وقت پر کھائیں اور اپنی مصروف زندگی سے روزانہ کم سے کم تیس منٹ واہ یا ورزش کے لیے ضرور نکالیں کیونکہ کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ صحت بخش گزار بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش بھی بہت ضروری ہوتی ہے آج میں آپ کو پانی کا جو عمر بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں یہ بہت خاص ویڈیو ہے سمجھلنے کے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے دکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ ساتھے پانی سے اپنی شگر کو کنٹرول کر لیں گے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اس ایک گلاس پانی پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ قافی وَإِذَا مَرِجْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اور اس کے بعد درودِ ابراہیمی دوستو ایک مرتبہ آپ نے اللہ شافی اللہ قافی پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ وَإِذَا مَرِجْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اور اس کے بعد ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی یہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے پھر دوسری مرتبہ پڑھنا ہے اللہ شافی اللہ قافی وَإِذَا مَرِجْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اور پھر دروز ابراہیمی یہ دوسری دفعہ ہو گیا پھر تیسری دفعہ پڑھنا ہے یعنی کہ سات مرتبہ آپ لوگوں نے یہ جو امہ لاپسکرین پر دیکھ رہے ہیں سات مرتبہ ان کو پڑھ کر اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پھونک مار کر آپ نے شگر والے مریض سے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ پانی سات گھونٹ میں پی لے ایک ایک گھونٹ کر کے پیئے اور سات گھونٹ میں یہ پانی ختم کرنا ہے گلاس میں اتنا پانی لیں جتنا مریض آسانی کے ساتھ پی سکے اگر آدھا گلاس پینا چاہے تو آدھا گلاس لے لیں پورا گلاس پینا چاہے تو پورا لے لیں بس بات یہ خیار رکھیں کہ سات گھونٹ میں وہ پانی ختم کرنا ہے سات مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اور اس کو سات گھونٹ میں ختم کرنا ہے دن میں ایک مرتبہ اس پانی کا استعمال کروا دیں یقین کریں کہ جیسے جیسے اس پانی کا استعمال کریں گے جسم سے شگر ختم ہو جائے گی جسم میں شگر نارمل ہو جائے گی اور جتنی جسم کو ضرورت ہوگی اتنی ہی موجود رہے گی دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جب کبھی آپ کے مریض کو لگے کہ شگر لیول بڑھ گیا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا تو اسی وقت آپ لوگوں نے ایک یا آدھے گلاس میں پانی لینا ہے اور فٹا فٹ یہ عمل پڑھ کر اس کو یہ پانی پلا دینا ہے انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے جو بیمار بھی کرتا ہے اور شفاہ بھی دیتا ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ اس کے کرم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض صحتیاب ہونا شروع ہو جائے گا دوستو آپ لوگ بہت سے پیسے لگاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں دوائیوں کے الگ پیسے ہوتے ہیں علاج کے الگ پیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جس گاڑی میں آنا جانا ہوتا ہے اس کا الگ خرچہ ہوتا ہے اس طرح بہت سارے انسان کے پیسے لگ جاتے ہیں تو آپ میری بات مان کر آج یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شوگر کے مریض کو پھل نہیں کھانے چاہیے کیونکہ ان میں شکر ہوتی ہے یہ درست ہے لیکن ہر پھل سے پرہیز نہ کیا جائے مثال کے طور پر شوگر والا پپیتہ کھا سکتا ہے سیب کھا سکتا ہے امرود کھا سکتا ہے ناشپتی کھا سکتا ہے اور کنوں وغیرہ بھی کھا سکتا ہے اگر اس کا دل چاہ رہا ہو فروٹ کھانے کو تو یہ جو آپ کو فروٹ بتائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی فروٹ وہ استعمال کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ